time is absolute کسی بھی چیز کو manage کرنے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ چیز جس کو آپ manage کر رہے ہیں وہ آپ کے disposal پہ ہو اگر وہ آپ کے disposal پہ نہیں ہے تو manage نہیں کر سکتے اس کو آپ گھڑی آپ کے حساب سے نہیں چلے گی میرا اپنا course time management کا time management کے اندر ہم وہی پڑھاتے ہیں جو دوست نے کہا کہ اپنے آپ کو کیسے manage کرنا ہے time کے حساب سے کہہ دیتے ہیں time management time is absolute and absolute can not be managed سب چیز زمان و مقا کے اندر ہے space and time کے اندر ہے تو کوئی space اور time کو control نہیں کر سکتا manage نہیں کر سکتا اس کمرے میں اس وقت I am not managing anything یہ ملٹی میڈیا یہ چیزیں کسی چیز کو manage نہیں کرتے آپ make it very clear you can only manage and you only manage only manage who ان تمام چیزوں کو organize کیا جاتا ہے manage نہیں کیا جاتا اپنی energies کو یہ سمجھنے میں ضائع مت کرے کہ میں ان کو manage کر رہا ہوں نہیں کر رہے آپ یہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے یہ مارکر یہاں رکھ دیا میں نے ایسے یہ لیپ ٹاپ یہاں رکھا ہوا ہے یہ ریموٹ یہاں پڑا ہوا ہے اس کمرے کو بند کر دیا جائے سب لوگ باہر چلے جائیں سو سال گزر جائیں ہم سب مر خب جائیں دوسرے دو لوگ آ جائیں وہ آ کے کمرے کو کھولیں یہ گلاس یہاں پہ ہوگا یا وہاں پہ ہوگا یہ مارکر یہاں پڑے پڑے مٹی ہو گیا ہوگا یہ لیپ ٹاپ گل سڑ گیا ہوگا یہ ملٹی میڈیا آف ہو گیا ہوگا مگر ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتی جو چیزیں اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتی انہیں منیج نہیں کرتے آپ ان کو اگنائز کرتے ہیں اس پردے کے اوپر یہ ایمیج لینے کے لیے میں نے اس کو جس ترتیب سے رکھا ہے یہ منیجمنٹ نہیں ہے اگر میں اس کو یوں کر دوں گا یہ ایمیج بدل جائے گا اور باقی جتنی ریسورسز ہیں ان میں سے کسی کو منیج نہیں کرتے آپ ضرورت ہی نہیں منیج کرنے کی من اونلی ریسورس ہے جس کو ہم منیج کرتے ہیں کیونکہ من اچھا اسی بات کو آگے بڑھا دو ان سب چیزوں کے ساتھ ایک آدمی کو بھی اس کمرے میں بند کر دیا سو سال بعد کھولا دروازہ دروازے کے پاس ایک دھانچہ پڑا ہوا تھا اور دروازے پہ اس کی ناخنوں کے کھرچنے کی نشان تھے اس نے آخر کوشش کی تھی اس کمرے سے نکلنے کی جب نہیں نکلتے گا بھوک پیاس سے مر گیا وہ وہاں تھا ہم یہاں چھوڑ کے گئے تھے وہ ہوگا نا وہاں man is to be managed ہمیشہ میری بات گانٹ باندھ کے یاد رکھنا جو لوگ منیجر ہیں وہ آگے جائیں گے انشاءاللہ اور جو جنئر ہیں وہ بنیں گے انشاءاللہ تو سب سے طاقتور ریسورس کون ہے آپ کے پاس جس کو آپ میں لے کے چلنا ہے وہ man ہے اور کچھ نہیں ہے سب بکواس ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھنا سب سے امپورٹنٹ ترین دیسورس کون ہے man ہے اس سب چیزیں man کے اوپر dependent ہیں man independent ہے چونکہ وہ خود سے سوچ سکتا ہے اور خود سے فیصلہ کر سکتا ہے ان میں سے کسی کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے انسان intelligence میں چلا گیا اس نے اے لگا دیا آگے artificial intelligence آدمی کبھی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا سکتا جو سوچ سکے چونکہ محدود لا محدود کو جنم نہیں دے سکتا لا محدود محدود کو جنم دے سکتا ہے لا محدود لا محدود کو جنم دے سکتا ہے thinking is an indefinite activity آپ کا ذہن کبھی بھی لا محدود کو جنم نہیں دے سکتا رشیہ کا ایک بڑا مشہور تھا چیس ماسٹر گیری کیسپروف اور کسی نے نام سناو اس نے 2001 تھا یا 2002 تھا مجھے یاد نہیں دبائی میں دبائی میں اگر آپ کوئی گیا ہوگا یقین ہے الگرائر سنٹر ہے الگرائر سنٹر اس میں اس کا میچ کمپیوٹر سے ہوا الگرائر سنٹر بردوبے دبائی کی دو حصے ہیں دیرہ دبائی بردوبے بیچ میں سمندر ہے ٹینل بھی جاتی ہے کشتی بھی جاتی ہے الگرائر کو ننیوں سے لے کیا الگرائر پورا یوں گول ہے ایسے گول اور گول گول وہ بنے ہوئے تو نیچے سے اوپر تک تماشا ہی کھڑے ہوئے وہ بیچ میں جس کو ایٹریم کہتے ہیں اندر گستے ہیں جو ایریا آتا ہے شاپنگ مال کو اس کو ایٹریم کہتے ہیں ایٹریم میں گلاس کٹ وہ بنایا ہے کمرہ اس میں گریپ کسپروف بیٹھا ہوا ہے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اور بڑی بڑی سکرینیں لٹکی ہوئی ہیں لوگ اس کے پر میچ کو دیکھ رہے ہیں پین ڈراؤپ سائلنٹ بچہ موبائل الاؤنے ہیں ڈائی گھنٹے کا میچ ہو ڈائی گھنٹے بعد کمپیوٹر کو اڑا کے باہر آ گیا اس کے چھے مینے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس کو انٹرویو ہوا تو اس نے کہا تم لوگ پہران کیوں ہو رہے ہو یار بھائی اس نے کہا اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر ایک لاکھ چھپن ہزار مووز سیو تھی میرے پاس ایک لاکھ ستاون تھی چونکہ میرا ذہن مووز بنا سکتا یہ نہیں بنا سکتا نا اس نے ہیران کیوں ہو رہا ہے اس نے ہیران ہی کیا بات ہے محدود تو انسان کے ذہن کو محدود کیوں کہا آپ نے اچھا سوچ رہا ہے انسان اس سوچ کو لا محدود کہہ رہے ہیں اور انسان کی ذہن کو محدود کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے میں دو مختلف باتیں کر رہا ہوں دونوں میں سے یہ غلط ہے برابر ثابت کرنا پڑے گا نمبر ون میں کہہ رہا ہوں تھنکنگ ایک لا محدود ایکٹیوٹی ہے اوکے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کی کسی بھی حصے کے بارے میں چاند مری کائنات کے بارے میں سوچ سکتے بلکس ہو سکتے لا محدود لا محدود کیوں ہے تھنکنگ مٹافیزیکل ہے اور جیسے مٹافیزیکل ہے وہ ایٹرنل ہے اللہ مٹافیزیکل ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا روح مٹافیزیکل ہے ہمیشہ رہے گی روح کو موت نہیں ہے اس لیے کہ پیدائش نہیں ہے وہ پیدا نہیں ہو دی جیسے میں داخل کی جاتی ہے جو فیزیکل ہے اسے موت ہے میں ذہن کے ایک عمل تھنکنگ جو دوست نے سب سے پہلے کہا تھا اور ذہن کو محدود کہہ رہا ہوں کیوں اب اس کا جواب دیتا کہ آخر انسان ایسا کمپیوٹر کیوں نہیں بنا سکے گا جو خود سے سوچ سکے سوچنا ذاتی ہے یہ میری جگہ سارے کام کر سکتے ہیں ایاز دفتر بھی جا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے یہ میری جگہ سوچ نہیں سکتے یار میرا برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے ایاز ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے برگر کھا میرا دل خوش ہو جائے گا یہ ایاز یہ بھی کر سکتا ہے اور اس کو کھاتا دیکھ کے مجھے سکون مل سکتا ایک کام نہیں کر سکتا یہ کیا میری جگہ سوچ نہیں سکتا سوچنا انتہائی ذاتی ایکٹیوٹی اب آپ کا ذہن محدود ہے سوچ لا محدود ہے اب میرا سوال سننا پہلے غور سے کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ سکتا ہے جس کے متعلق یا جس کو جس کے متعلق یا جس کو آپ کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں آپ کے کان نے کبھی سنا نہیں آپ کی ناک نے کبھی سونگا نہیں آپ کے ہاتھ نے کبھی پکڑا نہیں اور آپ کی زبان نے کبھی چکھا نہیں مطلب کسی ایسی شائع کا خیال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جو آپ کے پانچوں ہواس میں نہیں آتی اور اس کا خیال آپ کو آ گیا کوئی چیز ایسی ہے کیا ہو گیا بولو نا آ سکتا ہے نہیں آئے گا نہیں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا نہیں آئے گا الگ ہے نہیں آ سکتا الگ ہے اب اس کو کھولوں دسمت لگ جائیں گے جی آ سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ ضرورت جاعت کی ماں جی اور جو کہتے ہیں ضرورت جاعت کی ماں ہے تو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے پھر اس میں آئیڈیاز کو لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے تو وہاں سے تھوڑا سا مائن میں جو چیز نہیں ہوئی بھی کبھی وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں مثال دے دے میں جائل آدمی ہوں مثال سمجھ میں آتی ہے لیکن پینسل دنیا میں تھی لیکن جب سپیس میں تھے اس کے لئے انہیں سکتے کی پروبلم تھی جو انہوں نے پھر بولپین کو ایجاد کیا آئیڈیا وہاں سے لے لیکن وہ چیز کا بھی ایسی نہیں ہی تھی وہ فرس ٹیم یوز ہی تو وہ بولپین بھی استنا ہے ہر ایجاد فرس ٹیم ہوتی ہے میرے بھائی نہیں مطلب کہ جو چیز ہر ایجاد فرس ٹیم ہوتی ہے نا سلی کے مطال یہ نا کہ جو یوز نہیں ہوئی اس کو دیکھا نہیں کسی نے لیکن وہ ہر ایجاد کے مطالق ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی آپ پینسل کی بات کیوں کر رہے ہیں اوال کی بات کریں گراس کی بات کریں پینسل پانی یوں پیتا تھا اس نے کہا ہر دم تو نہیں پی سکتا کوئی چیز بنا ہو گراس بنا دیا اس نے یہ تو ہر چیز کے مطالق کہا جا سکتا ہے آئیڈیا کہاں سے آتا ہے اس کو میں نے سوال کے میرے کوس ایم بیو میں ایک ثابتات کھڑا کیا مانگا جی بسم اللہ کہنے کے بھوت مانگا ماشاءاللہ بیان کریں بہت لمبا ستر ہاتھ چالیس آنکھیں جب یہاں پہنچے پہنچے گا نہیں سر بیٹھ گئے کیونکہ بھوت کو بیان کرنے میں انہوں نے جن نفاظ کا استعمال کیا وہ سارے کے سارے وہ تھے جو ان کو پتا تھے لمبا آنکھ ہاتھ آپ کا ذہن کوئی ایسی چیز نہیں سو سکتا جو آپ کے پانچ حواس میں نہیں آتی اس لئے اللہ کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ کے حواس میں نہیں آتا عقل پابندے حواس ہے سوچ آپ کے حواس میں نہیں آتی سوچ لا محدود ہے نا ہر وہ شہ جو حواس سے معورہ ہے وہ لا محدود ہے اور جو لا محدود ہے اس کو موت نہیں ہے اور جس کو موت نہیں ہے اس پر دلیل نہیں ہے